اگر لوگ مقتدہ کہیں تو قدرت مقتدہ بنا دی ورنہ لوگوں کی مقتدہ کہنے سے کیا ہوتا لوگوں کی پیشوہ کہنے سے کیا ہوتا اللہ رہا و کرم فرمائے ہر وقت ہمیں اللہ کی خفیہ تدویر سے بچنا چاہیے خدا جانے کس کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رسوائی سے بچائے سب کو عذاب سے بچائے لوگوں کا پیشوہ تھا مقتدہ تھا بہت بڑا لوگوں کی اصلاح کرنے والا مسلح ایک دن اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک کان کرنا جب میرا انتقال ہو جائے گا میں مر جانا تو میرے مرنے کے بعد مجھے ایک صندوق میں رکھنا اور صندوق میں رکھ کر شہر کے باہر نکلنا وہ شہر کے باہر جو فلانا درخت ہے اس درخت کے نیچے کھڑے رہے گا کچھ عیسائی آئیں گے جنازہ لے کر تو وہ جنازہ تم لے لینا اور یہ جنازہ ان کو دے دی میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دی اور عیسائی جو جنازہ لائیں گے وہ جنازہ تم لے لینا لوگوں نے کہا پھر کیا ہوگا حضرت تو اس نے کہا وہ جو میرا جنازہ عیسائی لے کر جائیں گے وہ عیسائیوں کے طرزوں پر دفن کریں گے وہ جو میرا جنازہ لے جائیں گے عیسائیوں کے طرز پر دفن کریں گے اور تم وہ جو جنازہ عیسائی لائیں گے اس کو تم لوگ مسلمانوں کے طور پر دفن کریں وہ پوچھا گیا اس میں راز کیا ہے کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر میں ابھی بتا دوں تو تم میرا جنازہ اٹھاؤ گے نہیں اگر ابھی بتا دوں گا تو میرا جنازہ تم اٹھاؤ گے نہیں اس لئے میں تم کو ابھی نہیں بتاؤ گا یہ راز تم کو اسی وقت پتا چاہ جائے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر اپنی ایمان سے پیار ہے اپنی ایمان سے محبت ہے اپنی آخرت سے محبت ہے دنیا سے ایمان پہ جانا ہے تو خدا کے لئے اپنی خلوتوں کو اپنی تنہائیوں گناہوں سے بچائی جائے ہماری تنہائیہ کیسے ہیں ہم راتوں کو جب اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں وہ لوگ جو سر پہ ٹوپیاں اوڑ کر کے راستوں میں گھوم رہتے ہیں جب وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریمونڈ ہوتا ہے اور وہ کون سے مناظر دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ کس معاملے میں ڈوب جاتے ہیں کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان پاپ اور ان گناہوں کا انجام کیا ہے ان بدکاریوں کا انجام کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں دوستوں پکڑ لے گا تو کیا ہوگا بھائی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا مولے والے پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا مولے والوں کی اوقات کیا ہے دوستوں کی اوقات کیا ہے کوئی پکڑ کے کیا کرے گا کیا کرے گا کوئی پکڑ کے لیکن اپنے گناہوں کا ببال کیا ہوگا ذرا اس کو سنی اس کا انجام کیا ہے اتنا بڑا بزرگ اتنا بڑا آلی اتنا بڑا فقی اتنا بڑا محدث اتنا بڑا پیر اتنا بڑا شیخ طریقہ جب مرنے لگا تو لوگوں کو کہنے لگا کہ میرا جنازہ عیسائیوں کے سپورت کرنا وجہ کیا تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بیان نہیں کیا جب بیان نہیں کیا آخر وہ مر گیا مر گیا تو اس کا چہرہ خود ہی بگڑ گیا لیکن چونکہ عقیدت عقیدت ہوتی ہے محبت محبت ہوتی ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں موت کی تکلیف لیس کو مزمہل کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا اللہ رحب و کرم فرمائے کہ موت کی تکلیفیں چہرے مزمہل نہیں کرتی بلکہ اگر عمل اچھے ہیں حضور سے وفاداری ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں موت چہرہ کھلا دیتے ہیں کیوں اگر نیک ہے نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو مرد وقت حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو حضور کا دیدار دیکھ کر نہیں کھلے گا تو کیا کھلے گا ارے ہمارے سنیوں کی شان تو یہ ہے حضور کا ذکر کرو تو چہرے کھل جاتے ہیں چہرے ذکر سے کھل کھل جاتے ہیں جب حضور کا وجود پاک دیکھیں گے تو چہرے کیوں نہ کھلیں گے وہ دن خوشی کا دن ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیا ہوگا میرے امام نے تو منقبت کے طور پر کہا لیکن میں اس کو نات کے طور پر کہوں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پر تھیرا ہے نظار آتی اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد پاپی کا چیرہ بھی نہیں بگڑتا وہ اور بڑا امتحان ہوتا ہے لوگ مغالطیں پڑھیں بارحال حال لوگوں نے جنازہ اٹھا اس کو نلائے دنیا کفن وغیرہ پینایا اور جنازہ اٹھا اٹھا کر شہر کے باہر نکلے تو وہاں پہنچیں وہاں پہنچ کر کھڑے ہیں کھڑے ہیں تو کیا دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ ایک جنازہ لائے ہیں وہ جنازہ جب لائے ہیں تو انہوں نے وہ جنازہ دیا اور جنازے جنازے کا تبادلہ ہوئے ہیں تاریخ میں پہلا واقعات تھا کہ مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائیوں کو دیا جائے ہیں اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان لے رہے ہیں اور مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائی دفن کریں گے اپنے قبرستان میں اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان دفن کریں گے اپنے قبرستان میں کیا ہو رہا ہے جب جنازوں کا تبادلہ ہوا تو عیسائیوں سے پوچھا گیا یہ بتاؤ یہ ماجرہ کیا ہے تو ان عیسائیوں نے بتایا کہ یہ جو جنازے میں ہے یہ ہمارا پادری ہے ہمارا یہ فادر ہے فادر ساری زندگی یہ عیسائیت کی خدمت پرتا رہا لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو فونہ درخت کے نیچے ایک جنازہ لوگ لے کر کے کھڑے رہیں گے میرا جنازہ ان کو دے دینا اور وہ جو جنازہ دیں گے تم لے لینا تو ہم نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے تو اس نے وجہ اس شرط پر بتائی کہ تم ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے انہوں نے کہا بالکل کریں گے تو پھر اس نے یہ بتایا کہ وہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا شیخ ہے وہ جب مرے گا تو عیسائی ہو کر مرے گا کافر ہو کر مرے گا اس لئے اس کا جنازہ تم لے کر کے آنا اور کہا جب میں مروں گا تو مومن اور مسلمان ہو کر کے مروں گا کلمہ پڑھتے مروں گا تو میرا جنازہ اس کو دے دینا مسلمانوں سوچو پوری زندگی عبادت گزار بنا رہا پوری زندگی پانسہ بنا رہا پوری زندگی روگوں کو نصیت اور وسیعتیں کرتا کس قصر وہ وقت ترنا اللہ کی کیا گہرت ہے کیا خوفیت تطبیر ہے عبادت کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے اور جب مرہ تو کافی ہو کر عیسائیت قبول کر اور وہ پوری زندگی گفر پر رہا اور جب مرہ تو مسلمان ہو کر اللہ کی کیا شان ہے اور یاد رکھنا اگر انسان ولی بھی بچ جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی ولایت بھی خطرے میں وہ کبھی جنگر میں نہیں جائے گا گوست پاک جن کے ٹھوکروں سے مردے زندے ہوتے تھے رات کو رو کر گھتے تھے اللہ عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر فرما کون دعا کر رہے عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر فرما جو ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوتا ہوا وہ کہتے ہیں عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر فرما آلہ حضرت امام احمد حضر کہتے ہیں میں جس ولی کے پاس گیا میں نے ان سے جب دعا کروانے کی بات آئی تو میں نے ایک ہی دعا کروائی کہ احمد رزا کا خاتمہ بالخیر mang فرماتے ہیں جب خاتمہ بلخیر ہو گیا تو پھر سب تو اپنے ہی اپنے ہیں لیکن خاتمہ بلخیر ہونا آسان نہیں ایک مہدیس بہت بڑے جنہوں نے دمشق کی جامعہ مسجد میں چالیس سال تک کے اپنے شاہدردوں کو حدیث پڑھائی تھی وہ مرا تو کافی روکر مرا اس کے شاگرد جوانے میں بڑے ہو گئے بہت ایسی حکایتیں ہیں کہ لوگ مرنے سے پہلے کافی ہو گئے تو وہ عیسائیوں سے کچھ ہوں اللہ سے دعا کرے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ بلخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا گوز ہمارا خاتمہ بلخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا گوز ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے اپنی دعاوں میں اس کو شامل کیجئے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرماتے اگر ہم تاجد گزار تھے پریزگار تھے عالم تھے حافظ تھے کاری تھے مفتی تھے شیخ العدیس تھے مہدیس تھے مقرر تھے خطیب تھے کچھ بھی تھے اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو آپ دنیا سے ناکام ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جنازہ جو تم لا رہے ہو تو کیا ہوا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اس پھادر نے بتایا کہ وہ جو مسلمان ہے نا مسلمانوں کا شیخ وہ کافی روکے مرے گا عیسائیوں کے اور میں کلوہ پڑھتے پڑھتے مرو گا تو اس لئے تم میرا جنازہ مسلمانوں کو دینا تاکہ مسلمانوں کے قبرستان وہ مجھے دفن کیا جائے اور وہ جنازہ تم لے لے نا کیونکہ وہ عیسائی ہو کر کے مرے گا تاکہ تم اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں اب میں مددے کی بات آ رہی این جس بات پہ ہو رہا ہے خاص بات خاص بات دل پہ لکھ لو میرے جوانوں میرے آقا کے گلاموں اگر اپنی ایمان سے پیار ہے تو دل پہ لکھ لو اگر کب میں چین سے سنا ہے تو دل پہ لکھ لو اگر اللہ کو وہ دکھا کر سور خود ہونا ہے تو دل پہ لکھ لو جس وقت ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو تمہارا پادری تھا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ عیسائی کیوں ہوگا اور وہ مسلمان کیوں ہوگا تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا تھا ہم نے پوچھا تھا کہ وہ جس نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری وہ کافی روکر عیسائی روکر کیوں مرے گا اور تم نے ساری زندگی عیسائیت پہ گزاری تو تم مسلمان کلمہ پڑھتے پڑھتے کیسے جاؤگے تو ہمارے فادر نے بتایا تھا میں نے ساری زندگی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی اور اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا میں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا بد نظری سے بچنے کی برکت ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور وہ عورتوں کو بد نگائی سے بری نظر سے پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوگا یہ بد نگائی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو عیسائی ہو کر گی اب بتائیں ایک عورت کپڑے پہن کر جا رہی ہے جب اس کو دیکھنے سے ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے تو جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ننگی عورتیں ننگے مردوں کو دیکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا تو یاد رکھیں یہ نہ سوچیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب آئے گا یہ نہ سوچیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب آئے گا قہد سالی ہوگی تو ہی عذاب آئے گا نہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نہیں ایمان چھین لینا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے اللہ کا ناراض ہو جانا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا روٹ جانا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے اور ہر گناہ سے بچئے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو معاف فرمائیں